سر پہلے تو یہ بتائی گا کہ پی ٹی آئی کی رہنماؤں کی آج گرفتاری ہوئی اور دفعہ ایک سو چوالیس نافذ تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ شخصی آزادیوں پر برائے راست حملہ ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کی جب ہر طرف پرامن ماحول ہو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ صرف ہمیں آریسٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا دیکھیں آپ نے فرمایا کہ پرامن ماحول ہو تو یہ بالکل درست بات ہے پرامن ماحول ہو تو پھر ایسی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ ایسا پرامن ماحول ہے کیونکہ یہاں پہ جو خارجی فتنہ ہے اس کے ساتھ ہمیں اندرونی فتنے کا بھی سامنا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ وہ فتنہ افراد تفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلائیں ملک میں تو اس مقصد کے لیے جو تقاریر ہوتی ہیں جو دعوے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو اعلانات ہوتے ہیں تو اس کے پیسے نظر اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کوئی حفظ مات قدم کے طور پر کچھ اقدامات لیتی ہیں تو برحال ان کے پاس جسٹریف کیشن ہوتی ہے اس بات کی آجا ران صاحب تو انہوں نے تو صرف ملاقات کرنے جانا تھا نہ تقاریر کرنے تھی نہ وہاں پہ جلسہ تھا اور آپ نے کہا حفظ مات قدم کے طور پر اگر یہ اقدامات لیے گئے ہیں تو کیا یہ جو نویمبر کی آخری کال ہے وہ ذہن نشین رکھتے ہوئے دفعہ 144 لگائی گئے یا ڈیالا کے باہر دیکھیں اگر کل کی آپ نے تقاریر جو ہے وہ سنی ہو جو سوابی کے جلسے میں ہیں اور اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہاں ملاقاتوں سے نکل کے جو باہر گفتگو ہوئی ہے جس میں سر سے کفن باندھنے کی باتیں ہوئی ہیں اور گھر والوں کو یہ میسج دے کے چڑھائی کرنے کی باتیں ہوئی ہیں کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دیے جائیں اور سوابی کے جلسے میں جو تقاریر ہوئی ہیں کہ اس مارچ کا جو کہ کفن پوش بھی ہوگا اور جنازہ فروش بھی ہوگا اس کا اعلان جو ہے وہ اڈیالا جیل سے ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کس قسم کی ملاقاتیں ہیں اور ان ملاقاتوں کے مقاصد کیا ہیں تو اگر جو فتنہ خارجی ہے اس میں ٹی ٹی پی کا بڑا عمل دخل ہے تو یہ اندرونی فتنہ جو ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پیش پیش ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دے رہی تو رانس اب پھر یہ کہا جائے کہ یہ جو کفن پوش آخری کال کی بات ہے اس کی وجہ سے اس ملاقات کی آج اجازت نہیں دی گئی اور دفعہ 644 کے تحت انہیں آرسٹ کیا گیا دیکھیں لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں ان کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس محول کو جس میں لا ان آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ میری کوئی براہ راست ان لوگوں سے جنہوں نے ان پارلیمنٹ ایجنز کو معزز سہبان کو عرشت کیا اور بعد میں رہا کیا کوئی میری ان میں سے کسی سے بات نہیں ہوئی لیکن میرا خدشہ ہے کہ کوئی ایسی انفرمیشن ان کے پاس ہوگی اچھا رانس صاحب دوسرا یہ بتائے گا یہ جو آخری کال کی بات ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھر واپس نہیں آنا اپنے جنازے پڑھوانے کی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کیا تھا حکومت نے کہا کہ کوئی نہیں پہنچ پائے گا ان کے ہزاروں کارکنان پھر بھی پہنچے آل دو علی امین صاحب وہاں سے پھر مانگلہ کی پاڑیوں میں چلے گئے بارہ زلے کروس کر کے پشاور وہ پہنچ گئے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن حکومت اپنے انڈ پہ جو ہے وہ کتی تیار ہے اور کیا آپ یہ جو احتجاج کی کال ہے اس کی آپ اجازت دیں گے اور اگر کاروائی کرنی ہے تو کیا اس شروعات میں ہی کاروائی ہوگی یا وہ جب سلام آباد پہنچ جائیں گے تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا نہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لا انفورسنگ اجنسی کیا ایسے بندے کا انتظار کرے گی جو یہ کہے گا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے تو کیا پھر اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پہنچ جائے اور جا کے آگے مارے یا مر جائے یا اسے جہاں سے وہ چلے وہی پہ اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے اور اسی طرح سے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز پالیسی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ان اس قسم کی کوششوں کو ابتدا میں ہی پریپریشن کے مرحلے میں ہی روک دینا چاہیے لیکن رانج صاحب دیکھیں آپ نے تو جب آپ انٹیریل مرحلے میں روکیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیم جی ہو سکتے ہیں رانج صاحب دیکھیں جب آپ انٹیریل منسٹر تھے اور اکبر ناصر خان آئی جی اسلامباد تھے بار بار اعتجاج ہوئے اور آپ نے روکا سکسیسفلی روکا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈی چو تک وہ پہنچ گئے اب آپ نے یہ کہا کہ جہاں سے وہ شروع ہوں گے ادھر ہی انہیں روکنا چاہیے وہ شروع ہوں گے پشاور سے وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے وہ پہنچ آئیں گے ٹول پلازے تک ساری رکاوٹیں وہ بلڈوزر ساتھ میں لے آتے ہیں سارا سب کچھ لے آتے ہیں تو کیسی سٹریٹیجی پھر بنائے گی گورنمنٹ کیسے ان کو روکے گی جب وہ چل پڑے تو تیکھیں وہ وہ سٹریٹیجی عادل شازیب صاحب یعنی آن ائر تو غیر ڈسکس نہیں کی جا سکتی لیکن بہرحال جو بھی سٹریٹیجی ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنائی جائے جتنی ابتدا میں آپ دیکھیں نا یہ فتنہ ہے جس طرح سے خارجی فتنہ ہے یہ بھی اندرونی فتنہ ہے اور پی ٹی ای اس میں جو ہے وہ پیش پیش ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے تو آپ اس کو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے تحت اس کو جتنی ابتدا میں روکیں گے نقصان کم ہوگا جتنا آپ اس کو آگے بڑھنے دیں گے اور پھر روکیں گے نقصان زیادہ ہوگا تو گورنمنٹ پولیسی تو اسی بنیاد پہ ہو رہی جائے کہ نقصان کم سے کم ہو جب انہوں نے اپنا ارادہ واضح کر دیا ہے کہ جی ہم یہ کرنے آ رہے ہیں یا یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اس کے بعد پھر یعنی کوئی شک و شبہ باری بات تو نہیں ہے رہا سب آپ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہونی چاہیے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونا چاہیے لیکن یہ تو گورنمنٹ آپ کی ہے اولدو انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی سے نہیں ہیں وہ تقریبا انڈیپینڈنٹلی کافی وہ کام کرتے ہیں اور یہ معاملہ انہوں نے کرنا ہے تو کیا پرائیم منسٹر صاحب ان کو یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ جناب ابھی سے آپ جو ہیں یہ پالیسی جو بھی آپ نے بنانی ہے وہ آپ بنا لیں ابھی سے بیٹھیں کام کریں اس پر دیکھیں یہ اختیار جو ہے وہ تو پرائیم منسٹر کا ہوتا ہے آپ کے کانسٹیوشنل پوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں جی کہ اختیار جو ہے وہ تو پرائیم منسٹر کا ہوتا ہے اس بارے میں پرائیم منسٹر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو انٹیریر منسٹر صاحب کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا آج اران صاحب دوسرے بتائے گا کابینہ میں توسی اور وزارتیں تبدیل ہونے کی جو بات ہے اس میں کتنا اس میں وزن ہے اور اگر واقعی ایسا ہونا جا رہے تو کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے وزن جو ہے پرائیمسٹر نے جس دن غالباً یہ اجلاس تھا قومی اسمبلی کا اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہماری ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں پرائیمسٹر صاحب نے یہ خود فرمایا تھا کہ میں کاملٹ میں ویری سون جو ہے وہ ری شفل اور اڈیشن کرنے جا رہا ہوں تو اب اس میں تو کوئی اور دوسرے تو کوئی کیا سرائی والی تو بات ہی نہیں ہے پرائیمسٹر نہیمسل پی سے اچھا رہا صاحب دوسرا جو سی ایم سندھ انہوں نے ریشن ایمبیسیڈر سے ملاقات بھی کی اور بقاعدہ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ سٹیل میل کو ہم چلانا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کی ایک بڑی شرط ہے کہ جو سک انڈسٹریز ہیں جس سے عربوں کا نقصان ہے جس میں پی آئی ای سٹیل میل سرے فہرست ہے اس کو جلد از جلد پرائیوٹ آئیس کیا جائے کیا سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی رابطہ آپ سے کیا ہے اور اگر وہ خریدنا چاہیں اور اس کو چلانا چاہیں جس موڈل کے تحت بھی چلانا چاہیں تو اس پر کیا موقف لے گی وفاقی حکومت دیکھیں جی اس بارے میں کبھی کوئی کیمنٹ میں معاملہ یہ ڈسکس تو نہیں ہوا لیکن میں اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیل میل کو خرید لے کوئی یعنی پارٹرشپ موڈ میں چلی جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری انویسمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے کوئی ساتھ کراچی کے بڑے تاجر اور بڑے جو ہے وہ کامیاب بزنسمن ہی بات ہے گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ بوجھ اتر جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ جن چیزوں کا خطشہ ہے کہ پریویٹائز ہونے کے بعد پھر جو ملازمین کو زیادہ دکت اور مشکلات کا سامنا ہوتے تو وہ بھی ٹل جائے گا تو اگر کوئی ایسا ارادہ ان کا ہو جائے تو میرا تو خیالہ کوش شائن ہوگا رانس صاحب آخر میں بتائے گا کہ شہباز شریف صاحب اب بڑے سٹرانگ پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں جس طرح ایک ایک نومک سٹیبلیٹی ہم نے دیکھی آئی ایم ایف سے معاملات تیپ آگئے دوست ممالک سے معاملات تیپ آ رہے ہیں ابھی بھی وہ سعودی عرب کا ایک دورہ کر کے آئے ہیں اور چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے اب اس کے بعد الیکشنز کا ائر جو ہے وہ تو دوہزار انکتیس ہے لیکن اس بات کے کیا کوئی امکانات یا چانسز ہیں کہ وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کو کہیں کہ آئین جی اب آپ میں نے جو کرنا تھا کر دی ہے اب آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو رکھنا جائیں گے دیکھیں جہاں تک تو پی ایم ایل اینڈ کا تعلق ہے تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں گورنمنٹ ایک نومک ریوائیول کے لیے محنت کر رہی ہے کم از کم یہ دو سال جو ہے یہ محنت اسی طرح سے ہونی چاہیے تو تب جا کے آپ کسی سٹیبل جو ہے وہ پوزیشن میں پہنچیں گے ابھی آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی سٹیبل پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکے ہیں ابھی یہ ضرور ہے کہ آپ ڈیفارٹ سے بچ گئے ہیں جو جو نیچے کی طرف جو ہے وہ جو سلائڈنگ ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے اور اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں لیکن ابھی کھڑے ہونا اور چلنا جو ہے وہ باقی ہے تو اس کے لیے ایک پر امن ماحول جو ہے وہ بھی ضرورت ہے اور اسی طرح سے میند جو ہے وہ کم از کم دو سال ہو تو پھر جا کے آپ ایک اچھی بہتر پوزیشن میں جا وہ آئیں گے